موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرم شیاسی حوال میں شرط ذوالفکار کوئٹر سٹوڈیو میں حاضر ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گومنٹ کی کوششیں کہ کسی طرح معیشت کی بحالی ہو تمام اس سیکٹرز کو توجہ فوکس کیا جائے یہاں سے کیپیبلیٹیز کیپیسٹیز ان کی بیلٹ ہوں اور بہتری لائے جائے سکلڈ سکلڈ پروگرام یوتھ سکلڈ پروگرام پرائیم نسٹر خاصی توجہ دے رہے ہیں پرائیم نسٹر کا کافی زور ہے کہ کس طریقے سے ان یوتھ جو 60% ملکے اور ان میں انتیس پرسنٹ کی جو تعداد ہے وہ پندرہ سے انتیس ان کو کس طرح کیپیبلیٹیز ان کو اس کے طرح مین سٹریم میں ان کو حمل کیا جائے خاص کر بلوشتان کے وہ یوتھ جس میں پرائیم نسٹر یا دوسرے دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹرہ کرکولم ان کی ایکٹیوٹیز ہیں کوئی ان کو ڈرگ میں مبتلا کر دیتا ہے کوئی ڈرگ ٹریفنگ میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے کوئی ان کے آگ میں بندوق تھما دیتا ہے ان کو خاص کر لانا اور یوتھ کو اس قابل بنایا جائے اس ملک کی تعمیر ترقی میں وہ حصہ بھی لے اور اگر باہر جانا جاتے ہیں باہر کے اتنے اپرچونٹیز ہیں تاکہ ان کو کل تک وہ مزدوری کے طور پر جاتے تھے صرف انسکلٹ آج سکلٹ کے طور پر وہ اتنا کمائیں کہ اپنی فیملی کو بھی اور ملک کے لیے فورن ایکسچینج جو ہے وہ اس کا ذریعہ بھی بنیں اور ساتھ میں پاورٹی میں مدد کریں پاورٹی سے لوگوں کو نکال لیں اسی پہ آج پروگرام ہم کر رہے ہیں اور بارشوں کا بھی ذکر ناظرین ہم ضرور کریں گے میں اپنے پیلنس کا تعریف کراتا چلوں گلمینہ بلال احمد جو نیف ٹیک کی چیئر پرسن ہیں میرے دوسرے میمان ہے تارک جعوید مینگل صاحب جو بلوشتان ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ آتھارٹی کے ہیڈ ہیں تیسری میمان جو ہیں فاطمیہ ننگیال ہیں ویری ویل نون سوشل ایکٹیویسٹ اور یوتھ ڈیولپنٹ پر ان کا کام بھی ہے آپ سب کو خوش آمدید میڈم تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ ایک ہم نے اخبارات میں پڑا پرائم نیسٹر نے ہیڈ کیا اس میٹنگ کو غالباً مہی کے مہینے میں اس میں ریفارمز کی بھی بات کی گئی کہ آپ کے جو آدھارہ ہے اس میں ایک ریفارم بھی لانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا ریجیم قائم کریں جو لائسنسنگ کے اس میں بہتری لائے جائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کی شکایت تھے ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے لیتے ہیں بٹور لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اب گورنمنٹ ان پہ ہاتھ ڈال رہی ہے کہ ایسے اور خاص کر یوت کو ان کی جب ٹریننگ ہو تو انٹرنیشنل ان کو سرٹفیکیٹ ہو کسی دنیا میں کہیں جائیں ویل نون وہ ہو اس کے بعد اس سٹینڈرڈ کے مطابق بھی ٹریننگ بھی جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے موقع دینے کا اور آپ کی توسط سے ہم دو تین جو اقتامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں پورے قوم کے ساتھ آپ نے بہت بجا فرمایا کہ بہت سے لوگوں کی شکایات تھیں کہ جو تربیت کا جو سلسلہ پورے ملک میں جو کیا جا رہا تھا دو ہزار گیارہ بارہ سے اس میں کافی لوگوں کی گلے شکوے اور رنجشے تھیں ٹرانسپیرنسی کی بھی کچھ ایشیوز تھے اسی لیے اس سال پہلی مرتبہ جو ہمارا پرائیم منسٹر یوتھ سکل ڈیویلپنٹ پروگرام جو حال ہی میں ابھی ایک پیچ ختم ہوا ہے اور دوسرا پیچ جو ہے اس کو ہم ابھی سٹارٹ کریں گے پہلی مرتبہ تین جو ہیں وہ اقدامات ہم نے لیے تینوں جو ہیں وہ گیئر ٹوورڈز اکاؤنٹی بیلیٹی اعتصاب تھے سب سے پہلے جو تھا وہ تھا کہ جی بائیو میٹرک اور سی سی ٹی وی کیامرا یہ لازم قرار دیا گیا تو اگر کوئی ٹریننگ سرویس پروائیڈر ہے کوئی ادارہ ہے جس کے سٹوڈنز کیا بائیو میٹرک نہیں ہو رہا ہے یا ان کا سی سی ٹی وی کیامرا جو ہے وہ چل نہیں رہا یا انہوں نے انسٹال نہیں کیا تو اس ادارے کا کورس جو ہے وہ آگے نہیں بھڑ سکتا تھا بہت سی جگہوں پہ اور میں نے خود جا کر میں نے ادارے وزٹ کیے ہیں اور اپنی ٹیم کو میں نے بولا ہے کہ میں اس کمرے میں اس ٹریننگ ہال میں کھڑی ہوئی ہوں مجھے آپ میری ہی تصویر سکرین گراب کریں اپنے منٹرنگ سسٹم سے اور مجھے واتس اپ کیجئے سو ایک تو یہ ہے تیسری جو بات ہم نے جو منٹرنگ کے حوالے سے کی کہ انڈیپینڈنٹ انٹرناشنل جو بہتر جن کی کریڈیبیلیٹی ہے وہ منٹرنگ فرمز ہم نے انٹیڈیوز کیے تو جس طرح کپی ایم جی ہے ارنسٹ ان جنگ ہے پی ڈیو سی ہے تو یہ منٹرنگ تھرڈ پارٹی منٹرنگ ہم نے کی اور اس میں یہ کیا جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کو جو بھی ٹریننگ سرویس پروائیڈر ہے ادارہ ہے اس کو پیسے جو ہے وہ ریلیس کر لیے جاتے تھے پیسے اس طفعہ ہم نے ریلیس کیے ہیں سبجک ٹو دا منٹرنگ ریپورٹ تو اگر میڈ ٹرم تھرڈ پارٹی منٹرنگ ریپورٹ جو ہے اس میں اگر یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی ادارہ کے پاس بیس سٹوڈنس ریجسٹرڈ ہیں اور وہ صرف اٹھارہ آئے ہیں تو دو کیوں نہیں ہیں ان کی غیر حاضری کیوں ہو رہی ہے کیا وہ فیک ہیں کیا وہ نہیں ہیں تو اس کی ریپرکشنز تھے آپ کی ٹرانچ ریلیس پہ سو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا جو آپ نے بات کی انٹرناشنل سرٹیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں جی اور آپ نے اپنے جو ہے تارفی کلمات میں آپ نے ہم سب کو سب کی یادہانی کی کہ ہمارے ہاں جو نوجوان جو ہیں جو یوت ہے یہ وہ نعمت ہے جسے ہم جتنا زیادہ یوٹلائز کریں گے ہم سب کا فائدہ اور قوم کا فائدہ اس میں ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ مسائل کہاں ہیں اب ہم نے سلوشن کی طرف آنا ہے اور اس میں ایک جو ایک میجر جو ایمفیسز ہے جو جس پہ سٹریس ہے پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے انٹرناشنل سرٹیفیکیشن تو چاہے کوئی بھی ٹریڈ ہو چاہے وہ کنونشنل کوئی ٹریڈ ہو انڈسٹریل ہو یا آئی ٹی ریلیٹی ہو اس کی انٹرناشنل سرٹیفیکیشن لائسنس کا امتحان جو ہے اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاس کرتا ہے اور اس کا پروف ہمیں نافٹیک کو دیتا ہے تو اس کی جتنے بھی اخراجات ہیں اس حوالے سے وہ ری امبرس حکومت کرے گی سو یہ ایک اچھا اس کو بھی آپ لوگ نے اپشن دیئے ہوئے کہ آپ بینی سیوی کر کے اور اپنے ڈاکومنٹ جمع کر رہے ہیں اپسلوٹلی تو وہ ہم ری امبرس اور اب آگے جو ہے جو ابھی ہم لوگ نئے بجٹ ابھی جب پاس ہوا ہے اس میں میرا خاندہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیں جو ہیں وسائل جو ہیں ایک جو پہلے زمانہ تھا کہ ہم لوگ روتے تھے کہ وسائل نہیں ہیں اب میرا خیال میں اگر اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہماری نااہلی ہوگی وسائل کی کوئی ایشیو کم از کم نافٹیک کو نہیں ہوگا تو اس پہ دس ریفلیکٹ سے کتنی سیریسنس ہے اس پہ بھی جی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو آگے جو ہم کام کر رہے ہیں the idea is کہ ہم ان اداروں کے ساتھ کام کریں گے جو کہ اپنے سٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل سیٹیفیکیشن کی طرف پر لے کے جائیں گے تو یہ تو مطلب کافی ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ بھی اس پہ سیریس ہے تارک مینگل صاحب آپ صوبائی جو یہ تیکنیکل ٹریننگ جو وہ آثارٹی ہے اس کے آپ ہیڈ ہیں میں نے جس طرح کہا کہ یوت کو لانا اور یوت جو پہلے گورنمنٹ کی آسرے پہ بیٹھی ہوتی تھی کہ نوکری دے دے ماسٹر کر لیا لیکن کلرک کی نوکری نہیں ملی تو یا وہ چلا گیا خود ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا یا چوری چکاری یا دوسرے اس میں اب یہ گورنمنٹ کا ایک ہے کہ کتنی اس کی رسپانس ہے کہ جب ان یوت کو آپ کہتے ہیں کہ آؤ اس کل فل ورنہ یہاں سے تو بلوشتان سے تو پاکستان کے تمام جو ہے ینگ لڑکے ینگ ینگ لڑکے یہاں سمگلرز کے ہاتھ ہیومن سمگلرز کے ہاتھ چڑ گئے ادھر سے گئے پھر پوش بیک ہوئے وہاں سے ان کی زندگیاں تباہ بہتر یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو سکل فل بنایا جائے اور ان کو بھیجیں جا کے وہ اپنی فیملی اور ان کے لیے اساسہ بنیں پہلے تو ہمیں سپیشلی یوتھ کے لیے آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں کچھ کونسپٹس ہیں جو ہماری ابھی تک میں سمجھتا ہوں یوتھ کے عوال سے کلیر رہی ہیں بلوچستان کی یوتھ یا اوورال پاکستان کی یوتھ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی دنیا میں the government is not entirely responsible کہ تمام کو روزگار دیا جائے ہر بندے کو فسیلیٹیٹ کیا جائے جیسے آپ یورپ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی benefits welfare اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں no doubt وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا minimum سا ہوتا ہے جو بے روزگاری allowance آپ اس کو کہہ دیں جو ملتا ہے آپ اس کو چھوڑ کے دوبارہ اپنے ملک پہ گراتے ہیں تو you have to first پہلے آپ اپنا یہ concept clear کر لیں کہ yes government is there to support government تمام جتنی بھی یوتھ ہوگی تمام روزگار اس حساب سے کہیں بھی create نہیں کر سکتی ایک دوسرا اب جب government تمام لوگوں کو اس طرح facilitate نہیں کر سی what is the solution the solution is ہم نے جو اس وقت جیسے میں بھی فرما رہی ہی تھی فیٹل لیول پہ and پروینشل لیول پہ پروینشل لیول پہ اب یہ ویجن یہ پائے جاتا ہے starting from the chief minister بلوچستان ان کا ویجن ہے کہ جی ہمیں یوتھ کو اب دو جگہوں پہ انگیج کنا ہے ایک giving them training the suitable training جو market کے ڈیمانڈ وہ training نہیں جو یا traditional تھی بچہ train ہو کے پاس market میں پہنچتا تھا تو اس کی کوئی placement نہیں ہو پاتی تو اس کو روزگار کہیں ملتا ہی نہیں تھا کیونکہ دیکھیں dynamics بلوچستان کے dynamics شاید واقعی تین صوبوں سے even گلگت بلتستان ان سے بھی different ہے تو ہمیں بلوچستان کے dynamics کے حساب سے training دینی first وہ training ملنے کے بعد اس کی placement اس کی نوکری اس کا روزگار کا مسئلہ حل کرنا یہاں national level پہ پاکستان میں یا پھر پاکستان سے باہر اب پاکستان سے باہر جو ایک ہم نے ایک اس وقت سی ایم صاحب کا ویجن تو وہ پروگرام ہمارا لانچ ہونے جا رہا ہے everything is ready اس پروگرام میں ہم overseas employment کی طرف جا رہے ہیں جیسے آپ نے فرما یا کہ کچھ ایسی companies ہیں جو نئی youth سے جو شاید اپنے بہنوں کے زیور بیچ کے ان کو وہ پیسے دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے ہم ان ریلائیبل ان کرییبل companies کو رجوع کر رہے ہیں جو ہمارے ہماری youth کی placement ایکچوال placement overseas کرے نہیں وہ دوسری کمپنیاں جو لوگوں کو لوٹتی ہیں وہ تو آپ کے طرف آئیں گی بھی نہیں بلکل نہیں آئیں کیونکہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گی تو جیسے میں فرما رہی تھی ہم ان کے لائسنسز سارے چیک کروائیں گے بیورو اور جیسے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہیں کہیں نہیں یہ صرف اگر ہم نے کام نہیں کرنا ہے گورنمنٹ کے پاس تمام ریسورسز ہیں ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجوا سکتے ہیں لیکن گونننس کا کیا کریں گے منیجمنٹ کی تو منیجمنٹ اور گوننس کی کی بات کریں ریسورسز تو بہت ہیں جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں جب فاؤنڈیشن جب بنیادیں صحیح پڑ جائیں گی میں بڑا پور امید ہوں کہ ہم اس کو آگے لے جا سکتے آپ انشاءاللہ مہینے ریٹ تک ریزرٹ دیکھیں گے جی جی گوننس کی میں چھوٹی ٹریننگ سرویس پروائیڈرز ہم نے سیل کیے ہیں اور ایف آئی اے کو ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا ہے جو فیک سرٹیفیکیشن دے رہے تھے جو دس وی آلرڈی ڈان سو یہ اب کیونکہ ابھی شدالہ صاحب میرا خیال میں دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے ہمارے پاس یہ لگجری تھی کہ ہم غلطیاں کر سکتے تھے یا ہم انکومپیٹنٹ ہوتے اب تو وہ گنجائشی نہیں ہے جی اب وہ کمفرٹ زون پرائیم میسٹرز کا بھی ویجن یہی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے اور کس طریقے سے یوت کو دوسرے لوگوں کو پاورٹی سے کس طرح ہم نکالیں کس طرح میں آپ کی طرف میں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں فاطمہ آپ خود سیکٹر میں کافی ایکٹیو رہی ہیں اور آپ کا کافی کام ہے پرائیم میسٹر کی پوری کوشش ہے خاص کر میں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی ایسی ذمہ داری دی ہوئی ہیں کہ آپ تمام ملک میں یوت کو انگیج کریں ان کو سکلفل بنا کر باہر جانا چاہتے ہیں بائزت روزگار کے جائیں ان کریں ملک کے لئے اپنے تعمیر ترقی میں اپنا حسل ڈالیں کیسے دیکھتی ہیں ان پروگرام سکور خاص کر بلوشتان بھی ان کے ساتھ بلکل دو تیل کی طرح جو ہے ان کے ساتھ بلکل جوڑا ہوا سب سے پہلے سر آپ شکریہ کہ آپ نے اس پینل کے ساتھ ہائیلی ایکسپرٹ ہیں اس لئے آپ یوت کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اس انیشیئیٹیف کو اپریشیئیٹ کروں گی جو پرائم منسٹر ساپ کا ویجن ہے کہ ہم کیے جا رہے ہیں خاص کر چیف منسٹر ساپ کی طرف سے اور جس طرح سے ابھی سر انفارم بھی کر رہے تھے کہ تقریباً ان کی ساری تیاریاں جو ہے مکمل ہو چکی ہیں اس پرگرام کو لانچ کرنے کے لئے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یوت کے اوپر انویسٹ سطح پہ بھی اور نیشنل سطح پہ اور بلیستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر واقعی چیف منسٹر ساپ کا ایک بہت اچھا رول اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جتنے امبیشیوز ہو کر بلیستان کے لئے کام کر رہے ہیں حالی میں ہفتے کیبنیٹ سے جو ہے انہوں نے یوث پالیسی بھی پاس ہوئی ہے اور یوث پالیسی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو سکل ڈیویلپمنٹ کے اوپر جو چیزیں ہم ادی نظر سے اس کے ڈرافٹ کے اندر آئی ہیں تو اگر اس پہ صحیح معنیوں میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے گورنمنٹ تو جتنا بھی بول لیں جتنا بھی کرتیس کریں لیکن گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو حکومت اپنا کام کر رہی ہے لیکن کس حد تک صوبائی سطح پہ پولٹیکل ویل کتنی انگیج ہے کہ ایک صرف چیف منسٹر صاحب جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی پوری کیبنیٹ اور ان کی جتنی پولٹیکل ویل ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ اس کو کس طریقے سے سپورٹ کریں گے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لیکن فاطمہ اس میں جب بات آپ کر رہی ہیں گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن اگلا لوگ اپنی ناکامی اپنے اس کو بھی اپنی سستی کو بھی گورنمنٹ کے گلے میں ڈال دیتے ہے اس کے آت میں موبائل فون ہے تو لوگوں کو بڑھ کے جو اپرچیونٹی اس اپرچیونٹی کو بیل کرنا چاہیے سر دو چیزیں ہیں آپ کے اندر دو باتیں ہیں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اپنی ناہلی یا اپنی غلطی جو ہے وہ حکومت کے انگلے میں ہمیشہ ڈالتے ہیں کہ مطلب اگر ہم خود ایک چیز نہیں کر پاتے یا نہیں اس میں انٹرسٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے یا اپنے لوگوں کو نوازا جائے گا دوسری آپ کی بات جو ڈیجیٹل ایرہ ہے ہماری جس طرقے سے ہماری یوٹ باقی چیزوں میں انگیج ہیں انہیں اس چیز کی طرف آنا چاہیے اس چیز کی طرف انگیج ہونا چاہیے اور میری ایک سجیشن بھی ہوگی ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس طریقے کی ہم ایٹ لیسٹ اس کی کی چیمپین رن کریں اس پروگرام کی مطلب وہ لوگ جو شہروں کے اندر ہیں انہیں تو شاید ایکسس ہوگا اس پروگرام کا یا جن کا ایکس سوشل میڈیا کے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا وہ تو شاید انفرمیشن لے رہے ہیں لیکن ایسی ہماری ینگ جنریشن یا انفرمیشن لیکن وہ یو جو کہ ہماری بہت زیادہ ولنریبل ہے جو سب زیادہ exploit ہوتی ہے جو اس کو آگے جا کے اس پر کتنا مزید کام ہو سکتا ہے سپیشلی جو چائل لیبر اور شاید سٹریٹ چیلٹرن ہیں کیونکہ یہ کسی ڈومین میں نہیں آتے ہیں نا لیبر نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی جو ینگ جنریشن ہیں ان کو شاید اس طریقے سے کابون میں نہیں رہی جلائی 12 جو ہے ورل یو سکل ڈے منایا گیا 15 جلائی 15 جلائی 15 جلائی کو منایا گیا اور اس میں خاص طور پر کیا میسیجز جو آئے یو اگر آپ دیکھیں فیکٹ فگر کو دیکھیں اور آپ کے پریزیڈن نے پرائم نیسٹر نے فوکس ان کا یہ ہے کہ پڑے لکھے بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ پڑے لکھے یو کی طرف گورنمنٹ کو توجہ نہیں دیتی اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے کہ آپ کسی کو راج کا کام سکھائیں گے کہ راج کا کام کس طرح کریں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک لینسل سنگ جو ایک وہ ہے کمپنی ہے اس کو اس کے ثروبار بجوا دیں اب تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خاص کر آئیٹی کے شعوے کے کل ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹمز کے وائس چانسلر انہوں نے کہ آئیٹی کا اور ایکسپورٹ میں پاکستان باقی چیزیں تھوڑی ریسیٹ کی گئیں لیکن یہ ایمپروو بھی ہو آگے بھی گیا تو یوت کو سکیل فل بنانا اور خاص کر پڑے لکھے کو اس طرف توجہ دے کے جس دیجٹال آئیزیشن جو ہے اس آئیٹائزمنٹ آویرنیس ان تک پہنچنا ان کو وہ کرنا جو رورل آئیریز میں میں آپ مجھے تھوڑا سا ایک منٹ دیں گے کیونکہ آپ کا سوال جو ہے اس میں بہت سے چار پانچ اور سوالات بھی تھے اس پہ میں آؤں گی ایک سیکنڈ بعد اس سے پہلے میں آپ تینوں سے اختلاف کرنا چاہ رہی ہکومت کسی بھی دنیا کی حکومت کا کام ہوتا ہے میرا اور ریاست کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کے بحاف پہ ایک حکومت جو ہے وہ مینج کرتی ہے ایک علوز کو یا عوام کو حکومتوں کا دنیا بھر میں کام ہوتا ہے کہ ایک enabling environment اور ایک inclusive environment provide کریں نوکریاں در در ہم نہیں دے سکتے اور کوئی دنیا کی کوئی حکومت نہیں دیکھتے لیکن ہر ایک دہلیز پہ جا کر دروازہ نوک کر کے کیوں نہیں ہم کہہ سکتے اور ہم آپ کہہ سکتے کہ اگر آپ ایک لمحہ ایک میلی سیکنڈ بھی کسی سکول نہیں گئے لیکن آپ کو درزی کا کام آپ کو آتا ہے تو میں جا کر کسی اس در پہ میں کیوں نہیں کہہ سکتی کہ حکومت کا ریکنیشن اور پرائر لرننگ ایک پروگرام ہے جس میں استاد اور شاگرد کی جو سیکھ ہے جو تربیت ہے اس کو حکومت اس کی توسیق کرتی ہے اس کو سرٹیفائی کرتی ہے جو سرٹیفائی سرٹیفیکیشن جب آپ کو ملتی ہے تو ایک تو نفسیاتی طور پر آپ سوچیں کہ میں ایک لمحہ بھی کسی ادارے نہیں گئی لیکن میرے نام کی ایک سند آپ مجھے دے دیتے ہیں ایک تو نفسیاتی طور پر کتنا کانفیڈنس پل دوسرا ہم فیڈرل گارفمنٹ کے لیول پہ جو ہے پرائی منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ہم وہ جو رپی ایل کی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم میچ کروا رہے ہیں اوور سیز ایس فیل از ڈومیسٹک ایمپلوئیز کے ساتھ آپ دیکھیں میں سوبر میں در رہی ہوں جو فیض ہم کروا رہے ہیں جہاں پہ ہم دومیسٹک کوپریٹ انڈسٹریز کو ہم لے کر آتے ہیں اور ہم یہ کر رہی ہیں لوکل انڈسٹریل اسوسییشنز کے ساتھ اور ساتھ ہم ایمپلوئیمیٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں سو ایک تو یہ بات ہوگی تو اب جو ہے اب یہ جو توقع کرنا کہ میرا کام ہے کہ میں ایک پروگرام بنا لوں اور پھر عوام کا کام ہے کہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے یہ اب نہیں چلے گا شزادہ ساتھ مجھے جانا پڑے گا در در اور مجھے تو یہ لگتا ہے ہیں الحمدلللہ ہمارے پاس یود بلیسنگ ہے یود کی نعمت موجود ہے تو مارکٹ ٹرمز پہ اگر آپ دیکھیں ہم کیوں نہیں پلیس کر رہے ہم جو انپڑ ہے بلکل اس کو بھی ہم ہنر دے کے ہم پلیس کر رہے ہیں جو ان کے گرہ لی تھا اور میں بتاؤں جو ہمارے جو کنونشنل ہیں ٹریٹ پلمرز ہیں الیکٹریشنز ہیں وہ اگر آپ فگرز دیکھیں تو ہائر ریمیٹنس ہے لیکن اس کو بھی موڈرن اس پہ لاکر جی ضرور کہ اب وہ چیزیں اب وہ نہیں ہیں کہ فریج بھی ریفریجیٹر بھی جو وہ پرانے وقت کا ہے اور جو اب تو انڈسٹری کی طرف اس کو جانا ہے بڑا کام کر اور اس لیے جیسے اگر آٹوموبیل کا میرا ٹریڈ ہے تو اس میں اب ہم نے جلائے دوہزار چوبیس میں اپ ڈیٹ کیا ہے اور ہم الہا کر رہے ہیں کیانبرہ وکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جس ابھی ای ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایک انٹریپنورل سپرٹ بھی ہم نے انٹریڈیوز کرنی ہے تارک صاحب نے بلکل بجا فرمایا کہ ہر ایک کو آپ نوکری نہیں دے سکتے لیکن انیبلنگ انوکری میں نے دینا ہے تو کسی کو نوکری کسی کو وہ ایکو سسٹم پروائیڈ کرنا جس میں وہ آئیڈییشن کر سکے وہ سوچ سکے کہ یہ میز جو ہے یہ کرفٹ کیوں ہے یہ سیدھا اگر کرے تو کیسے ابھی میں یہ کوئی آپ سے فرضی باتیں نہیں کرنا چاہتے آج کی تاریخ پہ 18 اگست 2023 بلوچستان کی میں بات کروں گی اس وقت پورے پاکستان میں بشمول بلوچستان ایک پروگرام رن ہو رہا ہے جس کا نام ہے شیف یا ٹھیک کر دوں گی جس میں ہم نے خواتین کو ہم نے سو کال جو میل ڈومینیٹر ٹری سکیر گار سکیر چاہ رہا تھا خواتین گیا تو آپ نے اس کے بو کر دیا کیونکہ یو این کی اگین رپورٹ ہے جو میل جو ڈومینیٹ سوسائیٹیز ہیں اس میں بچوں کو لڑکوں کو تو وہ ہے لڑکیوں کو موبائل کی ایکسس نہیں شدار صاحب اس وقت آپ کے صوبے میں کویٹا شہر میں خواتین جو ہیں وہ موبائل رپیئر کرنا سیکھ رہی ہیں اور میں آپ کو یہ پروگرام جب ہم نے لانچ کیا پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق تو ہم نے رکھی تھی ہم پائلٹ رکھا تھا پانچ سو سیٹ اور ہم اس بات پر کنونس تھے کہ ہمارے پاس پانچ سیٹ نہیں آئیں گی خواتین آئیں نہیں اجازت نہیں ملے گی میں آپ کو بتاؤں اتنی پروگرام لانچ کیا ہے سیون ہن ہن سیٹ کے ساتھ اور اس میں بہت سے لوگ ناراض ہیں بشمول آپ کے صوبے میں کہ ہمارے پاس تو اتنی لسٹیں ہیں خواتین کی جنہوں نے اپلائی کیا تھا یہ جو ہے نا اگر میں انترپنور بن اگر میں کوئی سیکھنا کریں ہمارے پاس جو آئی ٹی کورس ہیں اس میں ہمارے پاس پائی تھان ہے ہمارے پاس کوڈن ہے ہمارے پاس بلوک چین ہے ہمارے پاس لوگو ڈیزائن بھی ہے تو اب ہنر جو ہر بچے بچی بلکہ بچہ بچی کو چھوڑیں ہر پاکستانی کو کو کوئی نہ چید نہیں صرف منمم اٹھارہ سال ہے کیونکہ وہ چائل کی ڈیفنیشن اکارڈن تو کنونشن اف رائی چائل ہے اس کے بعد اپوڈ آئیڈیا ہے ناو گاورمنٹ فیڈرل گاورمنٹ اور ہمارے افلیت پارٹنرز کے ساتھ ہم بہت خوش ہیں دیکھیں آج سے چھے مہینے پہلے آپ کا بیٹیفٹا فال نہیں تھا تو ہم بہت خوش ہیں بیٹیفٹا فال ہے سی ایم صاحب کی ویژن کے این مطابق اور ہمارے پاس ایک افلیت پارٹنر ہے جو کہ ہم دونوں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے جا آپ بینگل صاحب ایس ایمیز جو ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے ایک تو آپ لوگوں کا دونوں کا رول ہے پرائم نیسٹر اور صوبہ اپنے کوڈینیشن میں لوگوں کو لوگوں کا خیال ہے باہر بیجواتے ہیں یہاں بھی تو ایس ایمیز کا جو ایک رپورٹ ہے سپورٹ کے مطابق 40% جو ہے ان کی کنٹریبویشن ہے جی ڈی بی کی طرف ملک ایکسپورٹ 25% ایس ایمیز جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو سکل ڈیویلپنٹ کے لیے بھی کوئی آپ لوگوں کے پروگرامز میں کوئی ہے جی بالکل آپ نے خبروں میں پتا نہیں سنا ہے یا نہیں سنا ہے ریسنٹلی خدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ گورمنٹ بلوچستان نے کونٹریکٹ ایگرمنٹ سائن کیا ہے اور ان کی سربراہی میں سٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک پروگرم دی لانچ ہو چکا ہے اور ایٹ سیم ٹائم بی ٹیوٹا بھی سٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا پروگرام انشاءاللہ لانچ کرنے جائے گی فرس اوورسیز امپلویمنٹ جو اور وہ اوورسیز امپلویمنٹ میں صرف تھوڑا سا اس کا آپ کو clear کر دوں کہ وہ uneducated unskilled سے لے کر highly qualified and highly skilled جو دونوں professionals ہوں گے ہماری range بہت بڑی ہے we are starting from the labor because ہم labor department کے انڈر آتے ہیں and we are focusing on the labor at the moment کیونکہ آپ کو پتا ہے swift movement labor کی ہی اس وقت ہو سکتی ہے اور then we will go for the qualified people and ان کو بھی ہم overseas place کریں گے like engineers doctors specialized nurses تو ان سب کا بھی ہوگا فاطمہ کا جو سوال تھا جی ان کا کیا جو بی ٹیوٹا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ انشاء اللہ ایک یا دو دن میں وہ بھی فنکشنلائز ہو جائے گا وہ اردو میں بھی موجود ہے انگلیش میں تو موجود ہے اس میں میڈیا کا استعمال جیسے میں اس طرف آ رہا ہوں آپ کے billboards پہ ہر کسی کو نظر آئیں گے وہ چیزیں وہ لنکس وہ سب کچھ دکھائی دے گا تمام ڈسٹرکس کے سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہر ڈسٹرک کا ایک سوشل میڈیا گروپس ڈیفرنٹ ہوں تمام بکوز ہمارا ڈسٹرک کا بھی تجربہ ہوتا ہے مختلف ڈسٹرک میں ہم نے صرف کیا ہوتا ہے تو تمام ڈسٹرک میں ہم ان سوشل میڈیا گروپس کے لوگوں کو پہنچ ہوں گے اور اس کو ہم نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس میں جو میسیجز ہوں گے اوور آدمی ایک بہت کم پڑا لکھا آدمی بھی اس کو اپروچ کر سکے اور اس کو سمجھ سکے سٹریٹ چیلڈرن یا میں ڈائریکلی چیلڈرن ان کو نہیں کہوں گا آپ نے پھر ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہو چار سو بچوں کو سکولرشپ دی گئی ہیں جو کہ مزدور کے بچے انڈر ورکرز ویلفیر بورڈ وہ اب الحمدلللہ ریزیڈنشل کالج ہے اسلام آمباد میں وہ چار سو کے چار سو بچے وہ وہ پڑھیں گے سارے مزدور جو سارے تو میں نہیں کہہ رہا تو چار سو بچے ہیں یہ سب مزدور کے ہیں ہوا ریجسٹر ویلفیر بورڈ ہم اسی طرح باقیوں کو بھی انکریج کریں گے کہ تمام مزدور خود کو ریجسٹر فیڈل گورنمنٹ سے جو سپورٹ آزی جائے گی یہ تمام بچے اب یہ سلسلہ ایک شروع ہے یہ بھیجے جائیں گے سیمیلرلی جو اوورسیز ہے ان کو بھی اسی طرح بھیجا جائے گا تو نہ ہی اس بار ہم اپروچ میں کوئی قصر چھوڑیں گے نہ ہی ہم میریٹ کی کوئی پامالی ہونے دیں کیونکہ ہمارا جوب پورٹل موجود ہے اگر آپ کے پاس سکل ہے ہم نے اس میں سکل لکھ دیا اگر آپ پلمبر ہیں اور سرٹیفائید پلمبر سرٹیفائید سرٹیفیکیشن فرم نیف ٹیک اگر آپ کے پاس ہے جس کم اور اس میں کوئی نہیں معمولی سیکھ نومل الفی سے وہ آپ جمع کرا کہ you will be going there ٹھیک ہے فاطمہ آپ نے ہمارے دو پینلسٹ ہیں ان کی بھی بات سنی میں خود تھر گیا تھر میں میں نے دیکھا کہ وہاں بہت چھوٹے قد کی لڑکیاں وہ ٹرک چلا رہی ہیں کہ جو کوئلہ نکالتا ہے جس تو مطلب بہت زیادہ وہ خواتین کو انوالو کیا اور خاص کر جو انہوں نے بتایا کہ خواتین کیلئے تمام چیزیں ہیں سمال جو میڈیم انٹرپرائز ہیں اس میں آئی ٹی اگریکلچر فوڈ سارا تو جواب آپ کے جواب سے پہلے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں مجھے بریک کیلئے کہا گیا ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے آنے کے بعد گفتگو جاری لگ ناظرین جی فاطمہ جو میں نے سوال کیا کہ خواتین کیلئے ایک آپ ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں رویوت کو بھی اور خاص کر خواتین کو سر جس طریقے سے آپ نے کوئسن کیا سمال میڈیم انٹرپائزز میں کتنا حصہ ہے خواتین کا سر خواتین کا حصہ دیکھیں ساری سمال میڈیم انٹرپائزز کے اندر دیکھا جائے جو ہم ایسیمیز کی بات کرتے ہیں تو جب بھی ایسیمیز کی سیکٹر کے ساتھ جو ارگنیزیشن ز ہیں وہ زلی سطح پہ مختلف خواتین کو مختلف فریڈز کے اندر انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے انگیج رکھا ہے اس میں بات کی جائے جسا ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار سولہ اور پندرہ کے بیچ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ خواتین کو جو زلی سطح پہ خواتین ہیں ان کا ایک گیپ ختم کر کہ ان کا ایکسس ہو چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم نے ایک نام دیا تھا کہ خواتین کو ریجسٹر کریں چیمبر آف کامرس کے ساتھ اور ان کا ایکسپوزر کروائیں نیشنل مارکیٹس بیٹھ کے کام کر رہی ہے تو اسے نیشنل مارکیٹ کا ایک ایکسپوزر ہونا چاہیے کہ اگر وہ سلائی کڑھائی کے اندر کام یا کشیدہ کاری کے اندر کام کر رہی ہے تو نیشنل مارکیٹ کے اندر کسیز کی دیمانڈ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا بلوچی کشیدہ بلستان کے اندر دستکاری کے اندر وہ دستکاری ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک بلوچی شرٹ ہی بنا کر اس کو سیلاؤڈ کروائیں یا بچیاں اسی سے ارن کریں اس کے ساتھ ہم یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے اور ایک سجیشن بھی ہے کہ وہ موڈل جو ہے آپ ایک پھول کا موڈل آپ ایک بیگ پہ بھی کشیدہ کروا سکتے ہیں اور کراچی میں جو خواتین ملووسات پہنتی ہیں سر وہ صرف یہ نہیں ہے آپ ہینڈ بیگ کے اوپر کروا سکتے مردانہ والیٹ کے اوپر کروا سکتے کیچین بنوا سکتے ہیں پروموشنل آپ کی برینڈنگ جو مٹیریلز ہوتے ہیں جو مختلف ادارے یا قومی سطح پہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ اس کے اور جینز کی جو جیکٹ ہیں اس کے اوپر جو ہے موبائل کے کورز ہیں آپ کے آپ کے لیپٹوپ کے بیگ ہیں میرے پاس ایک بیگ موجود ہے بڑا اچھا ہماری پشاور میں ایک پرس ویمن جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی کپی ویمن کانفرنس اس میں ہم نے کمیشن کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو وہاں کی جو خواتین تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہمیں کانفرنس کے اندر جب بیگ دیئے تھے جن کو خواتین نے بنایا تھا لیپٹوپ کے بیگ تھے اور اس کے اندر بقاعدہ پٹی بنی ہوئی تھی اور اس کو اتنا کلر فل بنایا تھا انہوں نے اس کا کلر کمبینیشن اتنا خوبصورت تھا کہ مطلب آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرف تو جب رمائن مجھے کروایا ہم ایک ٹیویٹ آنٹرپنورل پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس سال اور اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پلمر ہیں اور آپ کے پاس اپنا ایک بسنس آئیڈیا ہے کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے اپنی مارکٹنگ کے لیے اس پلمر تو آپ کو کیا ایک سسٹم چاہیے کیا آپ کی ہینڈ ہولڈنگ آپ کیا چاہیے آپ کیا چاہیے کچھ سیڈ فنڈنگ کیا ہے یا نہیں ہے سیڈ فنڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے ایک اور سسٹر پروگرام ہے اس کے ہم کچھ تھوڑا سا لنک اپ کرنے کی کوشش کریں لیکن شہزادہ صاحب یہ تو ہے کہ جس کے پاس آئیڈیا ہے کہ میں وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے چاہ رہی ہیں اور آپ نے اس کو ایک اپنا آنٹرپنورل نائی سی کے ساتھ اس کو لنک اپ کروایا اور گیارہ مہینوں کے لیے ہم اس کی جو ہے وہ انکیوبیٹ کریں گے لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے لیکن میرے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو جو ایک کریٹیو تھنکنگ میں آتا ہے آئیڈییشن کا پروسس کہ آئیڈییز کے بارے میں آپ سوچتے کیسے ہو جس طرح میڈم نے جس طرح بات کی کلر کمبینیشن تو ہم ایک بالخصوص ایک اور آئیڈیا بھی ہے اس پہ ابھی ہم فیلحال بہت پلاننگ بہت انیشن سٹیج پہ ہیں کہ ہم ایک فیمیل ہیچری کھولنا چاہ رہے ہیں فیمیل سکل آئیڈییشن ہیچری جس پہ بالخصوص خواتین کو ہم موقع دیں گے کہ آپ کمپیٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں ڈیویجن لیول پہ سبائی لیول پہ اور پھر نیشن لیول پہ جس پہ کچھ ایوارڈ بھی ہوں گے اور اس وقت نیشن پہ ہم چاہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب خود ایوارڈ دیں تو ایک ریکنگنیشن بھی ہو جاتا ہے پاکستانیت کی شناخت وہ بھی ایک نیشن کوہیجن کی طرف بھی بھڑیں بھڑیں گے تو اس میں یہ ایکسپوزر اور انڈسٹریز کے ساتھ جو لنک اپ ہے وہ بھی ہم کرنا چاہیں گے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے کچھ ایسے فیڈیریٹنگ یونٹس ہیں جہاں پہ مارکت یا انڈسٹریز انڈرون سندھ ہیں آزاد جمعین کشمیر ہے تو اس میں بھی ہم کریں میں گلگت بلدستان کی بات کی تو میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے سکل واؤچر بھی کیا ہے سکل واؤچر میں یہ ہے ہم خاص مالیت کا واؤچر ہم بچے کو دیتے ہیں اور وہ کسی بھی ٹریڈ میں پاکستان میں جو بھی ٹاپ جو بھی ادارہ ہے اس میں جا کر اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی اکومیڈیشن اگر آپ نے بلدستان سے باہر آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کا کور ہو جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ سارے اقدامات یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا وزن ہے وفا کی حکومت کا وزن ہے پاکستان پاکستان کے نو لانگر ویٹ وی نیڈ اس کل پاکستان ٹوڈی تینک آپ جو بات ابھی کہہ رہے تھے کہ سمیرہ کے ساتھ کوئی آپ لوگوں لنک آپ نے کیونکہ ان کا بھی وہ آئیڈیاز جنریٹ کرواتے ہیں سکلز کو اور لوگوں کو یوت کو اگر انگیج کیا جائے ان کے ساتھ کہ وہ آئیڈیاز ایک اپنے علاقے میں ایک بندہ ریموٹ ایریا میں اس کے پاس زمین بھی ہے مالداری کرے اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس کے لیے یا کوئی فیشنگ کا کام کرنا چاہتا لیول پہ کچھ ایسے ہماری یونیورسٹیز میں انکیبیشن سینٹرز آپ کو پتا ہے بیوٹرمز 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 تمام انکیبیشن سینٹرز یونیورسٹی اور بلوچستان اور لس بیلہ یونیورسٹی جہاں جہاں دربت یونیورسٹی جہاں جہاں انکیبیشن سینٹرز موجود ہیں تیفتہ فور جہاں تیفتہ فور وہ انشاءاللہ وہ بھی لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس میں بلکہ انسٹیٹیوٹس کی اپگریڈیشن بھی ہے اور سینٹر آف ایکسیلنس ایک مزید بلوچستان میں بلکو وہ بنایا جا رہا ہے اور ایسے انکیبیشن سینٹر کی طرف خود بھی ہمارا بنا بھی رہی ہیں وہ بنا رہی ہیں وہ آن لائن بیچ رہی ہیں بٹ اگین پھر انکو گورنمنٹ کی سرپرستی چاہیے میری انکے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہیں اور بڑ بی ٹیوٹا کا جو پلان ہے وہ اگین سی ایم ساپ کا جو ویجن کو ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اگزیکیوٹ کرنا ہے ہر طرح تو وہ پلان یہ ہے کہ ایمپاور دی یوت تو یہ وہ یوت ہے جن کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں ہم وہ پلیٹ فارم انکو مہیا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں مارکٹ تک پہنچیں گی یہ تمام آئیڈیاز جیسے فاطمہ نے کہا میری آفیس وزیٹ کر سکتے ہمارے پاس جو ہیں والٹس ہیں کلرز ہیں بلوچستان کے تمام کلرز اس میں موجود ہیں آپ کو ایک پوزیٹیو چیز تا کہ یوت میں مایوس ہی پھیل گئی ہے ہر بندہ کہتا کہ کچھ نہیں ایک تو اس چیز سے ہم نکل آئیں پاکستان میں بہت کچھ ہے اب ہم صرف یہ اس یہ اپروچ ہم چینج کر نہیں پڑیں گے ہی ہی چینج ہی کنٹ ویٹ انیمور یہ کہہ کہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آپ کو پوزیٹیو چیز کئی نظر نہیں آئے گی پاکستان 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 چلیں ابی پوچھتے ہیں کہ ٹائم بلکل شاٹ ہے مہارے پاس اگر یوث کو نہیں ملا تو جا پھر انہوں ارطال کرنا ہے یہ بتائیں کہ یوث کی مہارے نکل نکل نہیں چھوڑ دیں اس کو جوائن کریں یوث کیوں مایوس ہے سر یوث مایوس شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کو پوزیٹیو یوٹیزیشن نہیں کی ہے وہ اس کو شاید اثنہ موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوث کے اندر وہ مایوس ہے کہ ہم تک وہ چیز نہیں آتی جو ہمارا حق مکران ہمارا سیپیک کام کر رہے ہیں گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے جان اب تو لانچنگ کی طرف آگیا افتتاہ ہو گیا تو ہمارے کوسٹل بیلٹ کے اندر جو یوث ہے جو فشریز کے اوپر کام کرتی ہے اس کی سکل ہم کھا ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کو ہم کہاں انگیج کرے اس کو سیپیک جب وہاں سے گزرے گا تو اس کو ہم کون سی جو اوٹر ختم ہو گیا میڈم آپ کا شکریہ مہنگل صاحب آپ کا شکریہ فاطمہ آپ کا شکریہ ناظرین گفتگو آج ہم نے کی اس ہی اس پر کہ ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یوت کو سکلفل بنا کر کہ وہ اب وہ وقت چلا گیا کہ جو پہلے میسٹری جو ہے پہلے ویسے ہی کام کرتا تھا اپنے نالج اب تو کمپیوٹر پہ اس کو جانا پڑے گا کہ اس گاری میں خرابیاں کیا ہیں تو بہرحل یہ یوت ہو یا مختلف سیگمنٹ گورنمنٹ کی اور آل ایفٹ ہے کہ معیشت کو کس طرح بھال کیا جائے اور یوت خاص کر ملکی تعمیر ترقی میں کتنا اپنا حصہ ڈالتا ہے آنے والے پروگرام تک شہرز دفکار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ